اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم باللسانی یفقہ قولی بکر موتی حصہ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا کا اثر رب نتمس علی اموالہم یعنی اے میرے پروردگار ان کے اموال کی صورت بدل کر مسق اور بیکار کر دے حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ قوم فرعون کے تمام ضرور زبارات اور نقد سکے اور باغوں کھیتوں کی سب پیداوار پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کے زمانے میں ایک تھیلہ پایا گیا جس میں فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں ان میں انڈے اور بادام بھی دیکھے گئے جو بالکل پتھر تھے عائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے تمام بھلوں ترکاریوں اور غلے کو پتھر کا بنا دیا معارف القرآن نظرِ بد کا اثر حق ہے اچھی نظر کا اثر بھی حق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ نظرِ بد کا اثر حق ہے ایک حدیث میں ہے کہ نظرِ بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں داخل کر دیتی ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سیزوں سے پناہ مانگی ہے اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقیم فرمائی ہے ان میں سے من کل عائن اللہ ما بھی مذکور ہے یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نظرِ بد سے قرطبی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں ابو سہل بن ہنیف کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لئے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ تندرس بدن پر آمیر بن ربیہ کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک کتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا یہ کہنا تھا کہ فوراں سہیل بن ہنیف کو سخت بخار چڑ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ آمیر بن ربیہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برطن میں جمع کریں یہ پانی سہیل بن ہنیف کے بدن پر ڈالا جائے ایسا ہی کیا گیا تو فوراں سہیل بن ہنیف کا بخار اتر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو کر جس مہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمیر بن ربیہ کو یہ تنبیح بھی فرمائی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے جب ان کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی نظر کا اثر ہو جانا حق ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے کچھ روایت میں یہ ہے کہ کہے اس سے نظرِ بد کا اثر جاتا رہتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی نظرِ بد کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کا غسالہ اس کے بدن پر ڈالنا نظرِ بد کے اثر کو ختم کر دیتا ہے قرطبی نے فرمایا کہ تمام علماء امت اہلِ سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ نظرِ بد لگ جانا اور اس سے نقصان پہنچ جانا حق ہے نوٹ جب بری نظر کی تاثیر ہے تو اچھی نظر کی تاثیر بھی ہو سکتی ہے اولیاءِ اللہ خاصانِ خدا جب نظر ڈالتے ہیں ہدایت عام ہو جاتی ہے معارف القرآن یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زدہ ملکی توفیق اطاف فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے ہمارا باطن بھی اچھا فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو رمضان قریم کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ جو مانگا وہ بھی اتا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے اتا فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الالیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم